السلام علیکم دوستو آفتاب ابراہیم آپ سے مخاطب ہے آج کے ویڈیو میں دو بڑی خبریں آپ کے ساتھ میں ڈسکس کرنے جا رہا ہوں پہلی بڑی خبر یہ ہے کہ آصف علی زرداری اور پاکستان مسلم لیگ نون نے بقاعدہ طور پر نورہ کشتی شروع کر دیا آصف علی زرداری صاحب نے میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے بڑا بیان دیا ہے اور اس سے ایک دن پہلے انہوں نے یعنی کہ کل شباز شریف صاحب کے خلاف بھی ایک بڑا بیان دیا تھا اس کی ڈیٹیل میں نے آپ کو بتانی ہے اور دوسری بڑی خبر یہ ہے کہ کل تحریک انصاف کے وکیل آفتاب باجوا صاحب نے دعویٰ کیا تھا کہ اڑیالا جیل میں عمران خان صاحب کو سلو پوائزنگ دی جاری ہے اور اب انہوں نے یوٹل لے لیا ہے اس کی کیا وجہ ہے کیا خان صاحب کو اڑیالا جیل میں زہر دیا جا رہا ہے یا نہیں جبکہ سرکاری رپورٹ تو کچھ اور کہہ رہی ہے اس تمام طرح کی تفصیلات میں آپ کو آج ہی کی ویڈیو میں بتانے جا رہا ہوں لیکن ویڈیو میں بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش کے آپ کی سپورٹ اور آپ کی مدد سے ہم آگے بڑھتے ہیں آپ چینل کو پلیز لائک کریں سبسرائب کریں اور بیل آئیکن کو ہٹ کریں تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز بروقت مل سکیں تو سب سے پہلے ڈسکس کر لیتے ہیں آج سب علی زرداری صاحب نے کھڑا کر دیا ہے اور کھڑا کرنے کی بڑی سمپل سی وجہ ہے زرداری صاحب سمجھتے ہیں کہ میاں نواز شیف صاحب نے ڈیل کر لی ہے اور یہ ساری پلیٹ جو ہے خود کھانا چاہ رہے ہیں اس میں سے ہمارا حصہ کم ملے گا یعنی کہ ان کا حصہ جو ہے وہ صرف سندھ کی حکومت ہے اور ہمیں صرف وہی ملے گی وفاق میں سے ہمیں کچھ نہیں ملے گا پنجاب میں سے ہمیں کچھ نہیں ملے گا بلوجستان کی حکومت میں سے ہمیں کچھ نہیں ملے گا زرداری صاحب کو یہ چیز اندر ہی اندر ڈسی جا رہی ہے کہ عمران خان صاحب کو میں نے گرایا میں نے عدم اعتماد لائی باجوا سے ڈیل میری ہوئی نون لیگ کو میں نے کائل کیا ایٹی آئی کے بندے میں نے توڑے سندھ اس میں میں نے ان کو رکھو آیا اب جب حلوہ کھانے کی باری آئی ہے تو میاں صاحب اکیلے ہی کھانا چاہ رہے ہیں اور سارا کھانا چاہتے ہیں تھوڑی سی ایک بائٹ مجھے دینا چاہ رہے ہیں جو زیادتی ہے وہ تو مجھے ویسے ہی مل جانی ہے تو آسف علی زرداری صاحب اندر سے پریشان ہیں اور ان کی خواہش ہے کہ میاں صاحب کو ساری پلیٹ ہلوے کی نہ ملے آدھی آدھی ہو آدھی حکومت ہمیں ملے آدھی میاں صاحب کو ملے میاں صاحب کو کھل کر کھیلنے کی اجازت دی جاری ہے اور پیپلز پارٹی کی جو قیادت ہے اس کے کیسز کھل رہے ہیں ان کو نوٹیسز جاری ہو رہے ہیں جیسے آج جو کراچی کا ایک پروجیکٹ تھا وارٹر سپلائی کا اس میں کرپشن پر آج آسف علی زرداری صاحب کو انتیس نمبر کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا گیا ہے تو زرداری صاحب پریشان ہے کہ میاں صاحب جو مجرم رہے ہیں جو چار سال باہر رہے ہیں اور ان کو ریاستی پروٹوکول کے ساتھ واپس لائے جاتا ہے ان کو کمیشنر ڈپٹی کمیشنر سی سی پیو لاہور جو ہیں سلیوٹ مارتے ہیں اور ہمیں نوٹس جاری ہو رہے ہیں تو وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میاں صاحب ہمیں اگنور کر رہے ہیں اور یہ بس اپنا علو سیدھا کر رہے ہیں اور یہ آنے والی سیٹ اپ میں ہمیں اگنور کر رہے ہیں یہ ان کا خیال بھی ہے لیکن اس میں خبر یہ ہے کہ زرداری صاحب بڑے سمارٹ آدمی ہیں ان کو پتا ہے کہ ہمارا حصہ ہی اتنا ہے کہ آپ کو زیادہ سے زیادہ سندھ کے اکومت مل سکتی ہے پنجاب میں 148 سیٹیں ہیں نیشنل اسمبلی کی اور اس میں سے یقین مانیں کہ پیپلز پارٹی کی سیاسی حقات اتنی نہیں ہے کہ وہ اوپر والی آٹھ سیٹیں بھی جیت سکے کمرزمان کہہ رہا ہے اپنی سیٹ ہار جاتے ہیں ندیم افضل چاند صاحب اپنی سیٹ ہار جائیں گے اسی طرح جو ندیم افضل چاند کے مامو ہیں گوندل صاحب وہ بھی اپنی سیٹ ہار گئے تھے اور اس دفعہ بھی ہار جائیں گے تو پیپلز پارٹی پنجاب سے کچھ نہیں حاصل کر سکتی جو طاقتور لوگ ہیں ان کی بھی مجبوری ہے کہ وہ پیپلز پارٹی کو کس منجاد بار حکومت دیں گے پنجاب سے تو وہ کچھ لے ہی نہیں سکتی رہی بات آئی پی پی گی تو وہ بھی کچھ کمال نہیں کرے گی جو آئی پی پی ہے ان کے جو الیکٹی بانگز ہیں ان کی بھی کوئی گراؤنڈ میں اتنی وہ پاپولیٹی نہیں ہے جتنی پی ٹی آئی کی ہے تو لہٰذا آئی پی پی جو ہے وہ نون لیگ کی پی ٹی میں ہے کیونکہ پنجاب میں جو حکومت بنائے گی آئی پی پی پنجاب کی پارٹی ہے تو وہ پنجاب کی جو بڑی پارٹی ہے مسلم لیگ نون روسی کے ساتھ اتحاد کرے گی یا کوئی ان کو حصہ مل سکتا ہے یا وہ سپورٹ کر سکتی ہیں لیکن پی پلز پارٹی تو بالکل زیرو ہے پنجاب میں اور زرداری صاحب کو یہ لگتا تھا کہ اگر میری ڈین کنفرم ہو گی ہے وہ بلاول کو وزیراعظم بنوانا چاہتے تھے تو پھر جو لوگ آئی پی میں جا رہے ہیں وہ جانے چاہیے تھے پی پلز پارٹی میں لیکن پی پلز پارٹی میں تو کوئی بھی نہیں گیا انہوں نے زرداری صاحب سے ملاقات کی ہے لیکن مشمولیت اختیار نہیں کی اب جو سیٹ اپ پہنا میرے خیال میں زرداری صاحب صدر پاکستان ہوں گے نوازیت صاحب وزیراعظم ہوں گے اور بلاول صاحب کو بھی کوئی اہم وزارت مل جائے گی جس طرح پچھلی حکومت میں ان کو وزیرا خارجہ بنایا گیا اور یہ آپس میں لڑنا شروع ہو گیا ہے نورا قستی شروع کر دی ہے انہوں نے کیونکہ اپوزیشن لیڈر تو ہے نہیں پاکستان میں اگر یہ آپس میں نہیں لڑیں گے تو لوگوں کو کیسے یقین دلائیں گے کہ نون لیگ کی الیکشن آخت ہے پیپلز پارٹی کی الیکشن آخت ہے ہم پیپلز پارٹی جو ہے وہ نون لیگ کے خلاف الیکشن لڑ رہی ہے تو لوگوں کو یہ بے وکوف سمجھ دیں لوگوں کو یہ تاثر دے رہے ہیں کہ ہم ان سے لڑ رہے ہیں یہ اسٹیبلشمنٹ کی پارٹی ہے اور یہ انٹی اسٹیبلشمنٹ جو ووٹ ہے اس کو اپنی طرف کھینچ رہے ہیں یا ان کو دانہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن زرداری صاحب بھول گئے ہیں کہ وہ والے وقت چلے گئے ہیں جب خلیل میاں فاختہ اڑایا کرتے تھے اب وہ والا زمانہ نہیں رہا کہ آپ کے جانسے میں کوئی آ جائے سب کو پتا ہے کہ آپ نورہ کشتی کر رہے ہیں آپ اوپر اوپر زلڑائی کر رہے ہیں جیسے ہی الیکشن ختم ہوں گے آپ اطاعت کر لیں گے اور جس طرح آپ نے پچھلے سولہ ماہ اطاعت کیا ہے اسی طرح سے آپ اطاعت کر لیں گے بلاول کو وزیر خارجہ یا وزیر داخلہ بنوا دیں گے اور خود آپ آرام سے صدر بن جائیں گے اگر آپ کا دعو لگ گیا تو نہیں تو آپ کنگ میکر بنیں گے جس طرح آپ پہلی حکومت میں تھے تو یہ جیسے صورتی حال ہے کہہ رہے ہیں زرداری صاحب میں نواز شریف کو وزیر آزم نہیں بننے دوں گا بھئی آپ کیسے نہیں بننے دوں گے آپ کی اوقات کیا ہے بھئی آپ کی سیٹیں ان کو مل گئی ہیں ان کی ڈیل ہو گئی ہے اور پھر کل آپ نے حلقی پھول کی تنقیق بھی کیا شہباز شریف پر آپ نے نام تو نہیں لیا لیکن آپ کا کہنے کا مقصد یہی تھا کہ میں نے شہباز شریف کو وزیر آزم بنوایا لیکن وہ کام نہیں کر سکے جبکہ آپ کے جو بیٹے ہیں جو آپ کے شریف چیر میں بلاول کوٹو زرداری صاحب وہ تو کہتے رہے ہیں کہ شہباز پیڈ ہمیں سن میں بھی چاہیے کراچی میں بھی چاہیے تو پھر وہ کیا تھا آپ سمجھتے ہیں کہ لوگ بے وقوف ہیں زرداری صاحب وہ زمانہ چلا گیا ہے وہ زمانہ جہالت جو تھا وہ چلا گیا ہے ہٹو زندہ نعرے لگانے والے پنجاب میں آپ کو کوئی نہیں ملے گا بہت کم لوگ ہیں بلکہ نہ ہونے کے برابر ہیں جو ہٹو زندہ بات کا نعرہ لگانے تھے بھئی وہ چلا گیا اس نے اچھا کام کیا آپ نے اس بنا پر دو تین دفعہ حکومت بنا لیا ہٹو کو بخشتے ہیں ان کی روح کو بھی سکون لینے لیں اور اپنا کوئی کارنامہ سامنے لیا ہے جو آپ کے پاس ہے نہیں تو یہ جی صورتحال ہے نورہ کشتی اب یہ مزید سخت ہوگی جیسے جیسے الیکشن آئیں گے یہ الیکشن کی ڈیٹ آ جائے گی اور یہ تاثر دینے کی کوشش کریں گے کہ ہم بڑے سیریس لڑ رہے ہیں اور صرف عمران خان نون لی کے مخالف نہیں ہیں ہم نون لی کے مخالف الیکشن لڑ رہے ہیں اور عمران خان کو گلائے جائے گا لیکن ایسا نہیں ہوگا ایک پلان یہ ہے اور ایک پلان خدا کا بھی ہے اور امیشہ فائنل وہ ہی ہوتا ہے جو خدا چاہتا ہے تو عزرداری صاحب یہ نورہ کشتی آپ کی آئے سے دس پندرہ سال چلتی رہی ہے میں دوہزر گیارہ میں بھی چلی ہے دوہزر تیرہ میں بھی چلی ہے دوہزر اٹھارہ میں بھی چلی ہے اور دوہزر بائیس میں چلی ہے لیکن اب نہیں چلے گی اور اس کی واضح ثبوت میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ طاقتور ادارے اس دفعہ عمران خان کی خلاف ہے لیکن لوگ جو ہے اداروں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں آپ کی اس بات دفعہ ہم نے بات نہیں ماننی ہم نے اپنا لیڈر عمران خان ہے ہمارا ہم نے اسی کو جتوانا ہے اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے عوام نے اب زد بنا لی اپنی عمران خان اور جب تک عمران خان کو وہ اقتدار میں نہیں لائیں گے وہ پیچھے نہیں اٹھیں گے تو اس طرح اب آپ کے جانس میں نہیں آئے گے آپ نے ہلکا سا ٹریلر لمز یونیورسٹی میں دیکھ لیا ہوگا جو انوارالاک کاکڑ صاحب کے ساتھ ہوا ہے اگر وہ آپ نے حمد ہے عزرداری صاحب آپ بھی لمز میں جائیں لیکچر دینے شباسیم صاحب بھی جائیں مریم بی بی تو سمیدار نکلی انہوں نے کینسل کر دیا تھا تو یہ آسان کام نہیں ہے اب دوسری بڑی خبر کی طرف بڑھتے ہیں کل افتاب آجبہ صاحب جو عمران خان صاحب کے وقیل ہیں اب ہمیں تو یاد ہی نہیں رہتا کہ عمران خان صاحب کا کون کون صاحب وقیل ہے اور یہ ایک دم سے اٹھے اور انہوں نے کہا جی عمران خان کو سلو پائزننگ دی جاری ہے جیل میں ان کے کھانے میں ملائی جاری ہے ان کے جوتے میں میں ہو سکتی ہے کہ سلو پائزننگ ہو جسی بندہ آج ساہ ساہ مرتا ہے اور رزوان صاحب جو ایف آئی اے کے ہیڈ تھے عمران خان صاحب نے خود کیا کہ میں محسوس کر رہا ہوں تو اس پر ایک کھلبلی مچ گئی تمام ادارے ایکٹیو ہوئے اور ظاہر ہے ایک بندہ جو ریاست کی قیاد میں ہے اس کی جان کی حفاظت کرنا ریاست کی ذمہ داری ہے تو اس کو زہر نہیں دیا جا سکتا اس کی ریزن یہ ہے کہ اگر خدا رخواستہ عمران خان کو ہلکی سی بھی چوٹ آتی ہے تو اس کی ذمہ دار ریاست ہوگی تو ریاست یہ افورڈ نہیں کر سکتی کہ سابق وزیراعظم کو سرکاری کسٹڈی میں رہ کر اسے قتل کر دے تو اب افتاب آجوا صاحب نے بھی اس پر یوٹن لے لیا اور کہا ہے کہ جی مجھے سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے عمران خان صاحب پر پہلے بھی دو دفعہ قاتلانہ حملہ ہو چکا ہے تو انہوں نے اس خجے کا اظہار کیا کہ مجھے گھر سے کھانے کی اجازت نہیں دی جا رہی تو لہٰذا مجھے ہو سکتا ہے کہ زہر نہ دیا جا سکے سلو پوائزنگ کی طرح تو انہوں نے اپنے خجے کا اظہار کیا تھا یہ نہیں کہا تھا کہ مجھے دیا جا رہا ہے تو یہ کنفیشن ہوئی تھی اور اس کے بعد ان کے ایک اور وکیل انہوں نے بھی کہا ہے کہ افتاب آجوا صاحب کو سمجھنے میں کیوں غلطی لگی ہے عمران خان صاحب بلکل تندرست ہیں فٹ ہیں زبردست ہیں اور ان کو سلو پوائزنگ نہیں دی جا رہی تو یہ جی معاملہ کلیر ہو گیا کہ خان صاحب کو تو آپ ان کے ساتھ زبردستی کر سکتے ہیں زیادتی ہیں ان کے ساتھ کر سکتے ہیں سہولتیں نہیں دے سکتے لیکن مارا نہیں جا سکتا ان کو کم از کم جب تک وہ سرکاری تحویل میں جب وہ ازاد شہری کے سیئے سے باہر آئیں گے تو پھر تو کچھ بھی ہو سکتا ہے تو سرکاری رپورٹ بھی آئی ہے وہ تو کہہ رہے ہیں خان صاحب کے پاس جیل کے بیس کمرے ہیں ان کے کھانے کے لیے الگ کمرہ ہے ان کو جو کھانا دیا جاتا ہے وہ ان کے پیسے سے کٹا جاتا ہے جو چیزیں باہر سے مگوائی جاتی ہیں ان کو قیدی والا خانہ نہیں دیا جا رہا بلکہ ان کے لیے الگ ببرچی ہے جو کھانا بناتا ہے لیکن تحریکن صاحب زد کرتی ہے کہ ہمیں گھر کا کھانے ہی چاہیے اور بیس کمرے خان صاحب کے زیر استعمال ہیں جہاں وہ جم کرتے ہیں اٹیج باتروم ہے اور ان کے جو ملاقاتیں ہوتی ہیں وہ ڈیفرنٹ کمروں میں آتی ہیں لیکن سمجھ نہیں آئی کہ بیس کمروں کو خان صاحب نے کیا کرنا ہے ان کو جو صرف ورزش کرنے کے لیے بیس فٹ کی جگہ دی گئی ہے سین میں تو باقی کمروں کو خان صاحب کیا کرتے ہوں گے ملاقات بھی وہ کہتے ہیں کہ خان صاحب کی جب بھی ملاقات ہوتی ہے تو وہ ڈیپٹی سپریڈینٹ کے کمرے میں ہوتی ہے تو بیس کمرے خان صاحب کے جو دیے جا رہے ہیں اس میں بھی میں تو سمجھیں انتظاد ہے کہ یہ بھی غلط رپورٹ ہے دوستو یہ تھی لیٹس ڈیویلمنٹ جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں باقی دعا کریں کہ نیوزی لینڈ آج ہار جائے اور پاکستان کا کوئی چانس بان جائے آگے سمی فینل میں جانے کے لیے آج کی ویڈیو سے اتنا ہی آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گئے